بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انسان کا سب سے کمزور رشتہ زمین کا رشتہ ہے مگر اس تعلق کو انسان انتہائی منافقت کے ساتھ میجاہدہ درتیما ماتا مادر وطن یا مدر لینڈ کہتا ہے تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی یہ درتیما جانوروں کے لیے گاس اور انسانوں کے لیے نا جگانہ بند کر دیتی ہے اس کے پانی کے چشمیں سوک جاتے ہیں تو اسی مادر وطن کا بیٹا کسی سرزمین سرسبز و شاداب زمین کی پر قبضہ کرنے اور اس کے وسائل کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے نکل پڑتا ہے اور اپنی گویستہ ماہ وطن کو بنجر و وران چھوڑ کر دوسری ماہ پر قابض ہو جاتا ہے اسی طرح جو انسان کی اس خطہ رازی پر دو لاکھ سالہ تاریخ بتاتی ہے ہمیشہ کہت بیماری خوشک سالی جنگ اور آفتوں میں درتیما کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے یہ بے فیسیف انسان کی سرش کا حصہ نہیں بلکہ تمام جاندار اور چرند و پرند بھی ایسے ہی بے مروت اور بے وفا ہوتے ہیں پرندے تو سخت موسم میں بھی وہاں نہیں رہتے آپ اس کا اندازہ سائی بیریہ کی سردی جب آتے ہی ہزاروں میل کا سفر اختیار کر کے گرم علاقوں میں بسیرہ کرتے ہیں یہی حال جنگلوں میں عباد جانوروں کا بھی ہے کہ انہیں بھی جہاں گھاس اور شکار ملے وہیں بسیرہ کر لیں گے اور اسی کو اپنا مسکن بنا لیں گے آج انسان کو جتنا یہ مادر لینڈ اور مادر وطن کے نام پر جتنا زیادہ قتل و غردگری انسان نے بھگ دی ہے شاید انسان کی تاریخ میں ایسا ہو اور تمام جنگیں صرف صرف اس زمین ہی کی وجہ ہے اور زمین کے یہ جگڑے ہیں نسلوں کو منتقل ہوتے ہیں اور تینکی وری مچ السلام علیکم